اللہ تعالیٰ مبوس کرتا ہے بندوں کو تو یہ ٹینشن اللہ کا کام ہے کہ وہ کس کو اٹھاتا ہے میں اسی لئے کہتا ہوں کہ یہ وہ دور ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا رزق لے کہ کسی پیغمبر کو مبوس کرتے اللہ کے فضل سے میں نے جو سٹیٹس اویل کیا ہے اس دعوت کے حوض ختم نبوت کی برکت سے اس طرح کا سٹیٹس انسانی ہسٹری میں بڑے کم لوگوں نے اویل کیا ہوگا لیکن مجھ سے کوئی آگے پوچھے میرے سامنے کوئی جھکنے کی کوشش کرے میرے پاؤں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرے تو میں فوراں ڈر جاتا ہوں کہ یار یہ خدا کیا سوچے گا میرے بارے میں مجھے آخرت کی اب اس میں طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ معافی مانگیں ہاں آپ نے معافی مانگ لی اگلے بندے نے معافی نہیں دی تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو کوئی نہ کوئی مدنی نشبت دے کر یعنی کوئی جنت کا انعام دے کر راضی کر لے گا کہ اس کو معاف کر دو کیونکہ آپ اپنا کام کر چکے ایک نالائک سٹوڈنٹ کو سال کے انڈ پہ اگر ٹیچر کہہ دے کہ مجھے لگتا ہے تو انہیں فیل ہو جانا ہے اور وہ فیل ہو جائے تو وہ خود فیل ہوا ہے یا ٹیچر کے کہنے کی وجہ سے ہوا ہے ٹیچر کا تو ایک اپینین ہے نا تو اللہ کا ایک اپینین ہے اور اس کا اپینین کامل ہے آج کی ایک سیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تین چیزیں بتا دوں نمبر ایک اللہ کا فہم مرزا جہلمی نے چھے الفاظ اللہ تعالیٰ کیلئے استعمال کیے ٹینشن لینا رسک لینا سوچنا اپینین رشوت اور فہم یہ سارے جملے ہم نے مرزے کی زبانی آپ کو سنا دئیے اور جن ویڈیوز سے ہم نے یہ جملے لئے ہیں ان کا ٹائٹل اور پورا وقت بھی ہم نے ڈسپلے کر دیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ سیاکو سباق سے کٹ کر یہ جملے لئے گئے ہیں اور اگر کوئی اصل ویڈیو میں مرزے کے یہ جملے سننا چاہے تسلیق کے لئے تو سن سکے اب ہمارا سوال مرزے کے شگردوں سے یہ ہے کیا یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے لئے بولنا درست ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ کہنا کہ نعوذ باللہ اس کو ٹینشن ہوتی ہے یا وہ رسک لیتے ہیں یا وہ سوچتے ہیں کیا یہ جملے کفریہ نہیں اسی طرح مرزا نے مدنی رشوت کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال کیا کہ اللہ مدنی رشوت دے گا اگرچہ اس نے مراد انعام لیا ہے لیکن رشوت جو کہ ایک حرام کام ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا اور یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے بولنا کیا یہ درست ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لئے اپینین کا لفظ بولنا یہ کیا یہ درست ہے اللہ تعالیٰ رائے بھی دیتے ہیں نعوذ باللہ کیا رائے کا لفظ قرآن میں یا حدیث میں یا کسی صحابی نے یا کسی تابعی نے اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لئے فہم کا لفظ بولنا فہم بھی عربی کا لفظ ہے کیا اللہ تعالیٰ کے لئے یہ لفظ کہیں قرآن میں حدیث میں کسی صحابی نے کسی تابعی نے استعمال کیا فہم کا معنی ہوتا ہے ایک چیز سے دوسری چیز کو سمجھ لینا کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ ایک بات سے دوسری بات کو اللہ تعالیٰ سمجھے نعوذ باللہ بہرحال یہ سارے الفاظ اللہ تعالیٰ کی شان میں بے عدمی ہیں بلکہ کفر تک پہنچ جاتے ہیں اب اگر مرزے کے اندھے مقلد یہ جواب دیں کہ یہ سلپ آف ٹنگ ہے تو ایسے موقع پر جب ہماری طرف سے اس طرح کی بات بعض عبارتوں کے متعلق کی جاتی ہے کہ یہ غیر اختیاری طور پر جملے نکلے سلپ آف ٹنگ ہے تو مرزا ایسے موقع پر خود یہ جواب دیتا ہے کہ پھر مان لو کہ یہ پاگل تھے ہوش میں نہیں تھے ان کو پاگل کہو پھر تو مرزے کے شگرد بھی حمد کریں اور کہیں کہ مرزا اس وقت جب یہ جملے بور رہا تھا پاگل تھا اور دوسری بات ایسے موقع پر خود مرزے نے ہی اصول بتایا ہوا ہے کہ جب اعلانیہ اس قسم کے جملے کو کہہ دے بے شک غیر اختیاری طور پر کہے تو وہ تسلیم کرے کہ مجھ پر شیطان مسلط ہو گیا تھا تو مرزا اعلانیہ ویڈیو میں آ کر تسلیم کرے جب میں نے یہ جملے بولے تھے چونکہ یہ کفریہ جملے ہیں اور مجھ پر شیطان مسلط ہو گیا تھا اس لیے میرے زبان سے یہ جملے نکل گئے یہ تسلیم کرے مرزا اگر اپنے متعلق مرزا یہ جملہ نہیں بول سکتا ویڈیو میں آ کر پھر دوسروں سے کیوں مطالبہ کرتا ہے کہ جی فلان کو کہنا چاہیے تھا کہ تجھ پر شیطان مسلط ہو گیا تھا توبہ کر اس قسم کا مطالبہ دوسروں سے کیوں کرتا ہے بہرحال اپنے اصول پر چلتے ہوئے مرزا ویڈیو میں آ کر اعلانیہ توبہ کرے رجوع کرے اور جن ویڈیوز میں یہ جملے موجود ہیں ان کو ڈیلیٹ کر کے اور ان جملوں کو کاٹ کر دوبارہ وہ ویڈیوز اپلوڈ کرے اگر متوجہ کرنے کے باوجود بھی مرزا کی یہ ویڈیوز باقی رہتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا دوسروں سے جو مطالبہ کر رہا ہے کہ جی یہ پرنٹنگ کیوں ہو رہی ہے یہ کتابیں کیوں چھاپ رہے ہیں اس کے اندر فلان عبارت ہے تو پھر دوسروں سے مطالبہ کرنا یہ مرزے کی منافقت ہے بہرحال جس طرح کے مطالبات ایسی عبارتوں کے متعلق مرزا دوسروں سے کرتا ہے مرزے کو چاہیے ان مطالبات کو پہلے اپنے اوپر لاغو کر کے خود عمل کرے پھر دوسروں سے مطالبہ کرے اگر اپنے اوپر ان مطالبات کو لاغو نہیں کرتا تو پھر مرزے سے بڑا منافق کوئی نہیں ہوگا